اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹوڑی در ولوگ ولوگ دیکھنے سے پہلے جو ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی تم کو لائک کریں زیادہ پسند آتی تو شیئر بھی لازمی کریں ہم اٹکے ہیں ہم نے جیک کی جو ٹری ہے وہ دیکھیں صاف کر دیا اور جیک ہم نے پکڑا ویسٹائم لڈیاں کروا رہا ہمارے ساتھ اور کھانا جو ہے وہ جیک کھا رہا ہے تھوڑا بہتا کھا رہا ہے اس کی بھوک آج کل تھوڑی سی نا کام ہوئی بھی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کو ایسا کیا کھلائے دے جس سے اس کی بھوک بڑھ جائے یا اتنا ہی کھانا اس کو بس دیتے رہے تھوڑا بہت جیک اب اس کے ساتھ پیار محبت تھوڑی سی کر لیں کیونکہ یہ کچھ دنوں کا ہی مہمان رہ گیا ہمارے پاس اور پھر یہ چلا جائے گا جیک کو لادیاں کرنے کے بعد ہم اوپر اپنے سیٹ اپ پہ آ چکے ہیں اور ہمارے بانٹی صاحب بانگے دے رہے تھے ابھی تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ہماری تم بول لے تم بول لے تم بلوگنگ تمہیں نا سٹارٹ کروا دیں ایک چینل بنا لے تم بانٹی کے نام سے گولڈی بھی ماشاءاللہ سے صحیح چل پھر چل پھر رہی ہے رہا ہے نہیں رہی ہے ہماری گولڈی فیمیل اور ہمارے بٹیر بھی ٹھیک ہیں کبوتر بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں یہ ہماری لیلا مجنو کی جوڑی یہ اوپری ساتھ جڑ کے بیٹھی رہتی ہے تم لوگ بس آوازی نکالتے ہیں انگڑے وغیرہ دینا یہ آپ چوزوں کی خوش دیکھ سکتے ہیں یہ میرے استقبال میں کھڑی ہوگی ہے ساری لائن لگا کریں دانہ تو ان کا ہے تھوڑا بس یہ کھا کیوں نہیں رہے پھر بھی ان کا جو دانہ نا ہم وہ شفٹ کر دیتے ہیں ادسولے کیز میں کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک جو چنے ہم نے ڈالے تھے بنی کے اوپر وہ کھا لیے ہیں کبوتروں نے اور جو ڈال بھی ہے ڈالی ہوئی ہم نے ان کی فیڈ میں جو یہ چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی کبوتر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں ہم اپنی برڈ ایویری میں آ چکے ہیں فریش پانی جو ہے وہ ہم ڈال کے دینے لگے ہیں انہیں اور میں نے دانا تھوڑا سا لیا ہے تو کچھ بٹیر جو ہیں وہ کھانے کے لیے آگئے ہیں چنے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ انہیں آدھے بکھیرے میں ہیں آدھے انہیں کھائے ہوئے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری ایک بٹیرنی نے کدر رہا ہے گھونسلا بنا لیا جو سارے پر جو ہیں ہوا سے ایک کونے میں کٹھے ہوتے ہیں اس نے اس کا گھونسلا بنا کر وہاں پہ بیٹھی ہے ہماری بٹیرنی ایک لککہ ہمارا جو ہے یہ ہے جی مجنو صاحب ہے مجنو صاحب نیچے آگئے ہیں لیلا صاحب اوپر ہی بیٹھی ہیں ابھی ہماری اور اب ہم اپنے چکن کوپ میں چلتے ہیں اور چکن کوپ میں بھی جو ہے نا وہ پانی بدل دیتے ہیں چکن کوپ میں آپ پانی کی حالت دیکھیں اس ٹائم انہوں نے کتنا گندہ کیا ہوا ہے ان کو میں روز پریش پانی رالتا ہوں روز کوئی گھنٹے بعد ہی یہ پانی کی حالت بہت خراب کر دیتے ہیں مجنو صاحب اور تم نے جو گول میں اس کو انفرنس کرنے ہیں نے تم ساروں نے وہ کال لو کو殺 ہماری شایم ہماری شایم ہماریش تقدам ان کا کافی حد تک کھا لیا ہے انہوں نے بس دال ہی بیچ میں بچ کی بھی ہے اور کچھ بڑے پیسیز جو ہیں وہ بسیقلی فیڈ کے ہیں چکن فیڈ کے ہمارے پنٹی پبلی خلال کوئی انڈا نہیں دے رہے دانا ان کے لئے فریش لاغ ان کو ڈال دیتے ہیں ایک کنالی جو ہے نا وہ ہم نے ہے تو ہی باہر رکھی ہوئے اس میں ہم پانی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کسی جانور کا ضرورت ہو پانی پینے کی جو کڑکی ادر سیدھر جا رہا ہو قریب سے ہمارے گھر کے اگر اس کو ضرورت ہو تو وہ پی سکے فیڈ ہم پکڑ لیتے ہیں ہمارے چکن کوک کے لئے لو جی ایک کس مرکی ہماری باہر نکل گیا آج اندر آج اندر چلو 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 اندر چلو اندر چلو اندر چلو آج ہمارا نیاں انتہان شروع ہو گیا چلو چلو شکر کدی اندر چلے گیا ورنہ اس کو پکڑنا مشکل ہو جانا تھا تو گاس ہم اپنی جی أکے کمرے میں آ چکے ہیں اور اس کا جو ہے نا یہ ہم دھو دیتے ہیں اس کو دجھے دے کافی ٹائم ہو گئے ہیں اس کو دھونے کے بعد یہاں جائے کو ہم میاں تابہ کھانے لائے دیتے ہیں ریتے ہیں زیک آجا زیک کی دیتے ہیں واش روم میں گز گیا اس کے جو ہے نا اس ٹرے کو ہم پہلے ساف کریں گے اور اس کے لئے پھر پانی ڈالیں گے پھر کھانا ڈال دے گے جیک کو دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ دھوڑا دھوڑا بائر آیا ہے کہ جو ہے نا ہم کہیں اس کے بغیر باہر چلے ہی نا جائیں یہ ہم نے کشو کے پر پکڑ لیا ساس کے نگلی پانی کی بودن پکڑ لیے ایک کھانے کو ہم کشک کر دیتے ہیں جس میں ہم نے ڈالنی ہے فیڈ اس ایڈیا کو بھی تھوڑا سا ساف کر دیتے ہیں جیک یہ لو جیک کو فریش تارہ پانی ڈال دیتے ہیں ہم نے جیک کے لیے ہم فیڈ بھی لائے تھے ہم نے ادھر رکھی تھی جیک پانی پی رہے ہیں پھر پانی پینے کے بعد یہ فیڈ بھی کھا لے گا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑی سی پرائیویسی تو گائز ہم اوپر اپنے سیٹ اپ پہ دوبارہ واپس آ چکے ہیں اور جو ہماری گولڈی ہے اس کی میں آپ کو زخم کی پروگرس دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا زخم جو ہے تھوڑا خوشک ہو گیا اور سکڑ آنا سٹارٹ ہو گیا اوپر تو اس کا مطلب یہ اچھے سے ہیل ہو رہی ہے یہاں پہ ہماری گولڈی تو ما شاء اللہ سے اللہ تعالی اسے صحت دے اور لمبی زندگی دے تو یہ ہمارے ساتھ چلتی رہے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ کی اور مرگیاں لے کے آئیں تاکہ یہ ان کے ساتھ اچھا پھیرے ترے اور اچھا ٹائم گزارے ان کے ساتھ تو مرگیاں ہماری جو ہیں وہ کافی پھر ترین انہوں نے کھانا شانا کھا لیا اب وہ اپنا انجوائے کر رہی ہیں ہمارے لیلہ مجنو صاحب اور ہی رانجہ صاحب بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے ساری پروگرس سب کی اچھی چل رہی ہے تو گائز آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں تک تھی انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ